راجنکور گرلز ڈگری کالیج کی کلرک محمد نوید نے قومی خزانے کو لوٹ لیا مبیانہ کروڑ پتی کلرک کے گھر میں اس وقت بھی دو کروڑ سے زیاد کی رقم محجود ہے محقبہ نیپ چھاپا مارے تو اس قومی مجرم سے کروڑوں کی رقم ریکوری ہو سکتی ہے معلوم ہوا کہ اس معمولی کلرک کے پاس نگد رقم کے علاوہ بھی کروڑوں کے ایسا سجاد ہیں جس کی تفصیل درج زیل ہے کلرک نوید نے ملتان میں چنگی نبر چھے کے ساتھ دو کروڑ کی کوٹی خرید رکھی ہے جس کو بیوی کے نام کروا رکھا ہے اسی طرح کوٹ لانسیر میں پچاس لاکھ کی شاپر فیکٹری بنا رکھی ہے جس میں دوستوں کو پارٹنرشپ پر رکھا ہوا ہے واجد نامی شخص کے ساتھ کروڑوں کا زیرائی آدھویات کا بزنس شروع کر رکھا ہے راجنپور میں کاروں کے شروع میں بھی بزنس پارٹنر ہے اور کروڑوں کی انویسمنٹ بھی کر رکھی ہے معلوم ہوا کہ کلرک نوید کے پاس دو گاڑے ہیں جو سٹینڈ پر چلتی ہیں جو کہ رشتہ داروں کے نام کروا رکھی ہیں اسی طرح راجنپور کی مختلف کالونیوں میں اس کلرک نے پلانٹس اور مکان بھی خرید رکھی ہیں اسی طرح گلز کالج کی تزہین اور عریش پر کروڑوں کا خرچہ دے کر پیسے نکلوا لیے جاتی ہیں اسی طرح فیسز اور جرمانے کی مد میں اکٹی ہونے والی رکھا میں وسیخ ہردبرد کیا جا رہا ہے لڑکیوں کے لئے آنے والے وظیفے گیرکہ میں بھی خردبرد اس کلرک کا وطرہ ہے اسی طرح یہ کلرک نوید عرصے طرح سے اسی ایک جگہ پر تائنات رہے کر قانون کی دھجیاں بھی کھیر رہا ہے کالج میں محجود کینٹین میں بھی پارٹنرشپ کا رکھی ہے جس سے مہینہ لاکھوں کی آمدن لے رہا ہے عوامی سماجی حلقوں نے اعلی حکام سے مطالبہ کیا نہ صرف اس کلرک کو یہاں سے ہٹایا جائے بلکہ اس کے سابقا دس سالوں کا ریکارڈ فیسز کی مد میں ہونے والے آمدن کالج کی تزین اور عرش کے لئے آنے والے فانس کی بھی چھان بین کی جائے مزید معلوم ہوا کہ یہ کلرک مبین طور پر لڑکیوں سے چھرہ چھاری کے بھی کئی واقعات میں ملویس ہے مگر کافی اصرور سوخ اور پرنسپل کے ساتھ بہتر تعلقات کی وجہ سے ایسے واقعات کو دبایا گیا ایسے واقعات بارے بھی معلومات لی جائے اطلاعات کے مطابق مقامی شہری نے درخواست انٹی کرپشن میں ارسلہ کر دی مزید تفصیلات کے لئے دیکھتے رہیے سریکی نیوز ایسٹی لاہور